نمسکر کسان بھائیوں آپ کا سواغت ہے میں یوٹیوب چینل لیوہ کر دو میں کسان بھائیوں آج ہم بات کریں گے کہ آپ بھنڈے کی کھیتی کیسے کریں یعنی کسان بھائیوں آپ نے پہلے جنباری میں انگیتی بھنڈے کی کھیتی نہیں کی ہے یا پھر انگیتی بھنڈے کی بھوائی نہیں کر پائے ہیں تو آپ پچھتی بھنڈے کی بھوائی مارچ مائے میں کر سکتے ہیں کیا کسان بھائیوں مارچ مائے میں آپ کے بھنڈے کا جامنیشن بھی بہت تیجی سے ہوا کہوں کہ اس سمائے تھنڈی لگ بھک جا چکی ہے گرمیوں کا موسم آنے والا تو گرمیوں کے لئے آپ بھنڈی کی بھوائی مارچ مائے میں کر سکتے ہیں اور یہ پچھتی بھنڈی ہوگی تو اس سے آپ کو لاب بھی زیادہ ملے گا کسان بھائیوں اور جن کسان بھائیوں نے اگیتی بھنڈی لگائے تھی ان کا اتپادہ نہ نکلنے لگا ہوگا تو ان کو بھی اس سمائے اچھا لیٹ مل رہا ہوگا لیکن جی کسان بھائیوں نے چھتی بھنڈی کی بھوائی کریں گے مارچ مائے میں تو آپ کو اس سے اور اچھا فائدہ ہوگا کیونکہ یہ آپ کے بھنڈی اور آنگے تک کھنچے گی تو نبسکار کسان بھائیوں میں دیوکر پٹیل آپ کو آج اس ویڈیو میں پوری بھنڈے کی کھیتی کے بارے میں جانکاری دوں گا تو آپ ویڈیو میں انت تک بنے رہیے اور ویڈیو کو اس کی بلکن بھی نہ کریں کسان بھائیوں تب ہی آپ کو پوری جانکاری سمجھ میں آرے گی کہ ہمیں کیسے کرنا کس ویڈی سے بھنڈی کی بھوائی کرنا ہے اور یاد ہی میں جو ویڈی آپ کو کسان بھائیوں بتاؤں گا آپ اس ویڈی سے بھنڈی کی بھوائی کریں گے تو آپ کو نیچی تھی بہت اچھا لاب ملے گا تو چلیے کسان بھائیوں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور یاد ہی ویڈیو پر نئے ہیں تو آپ ابھی چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کسان بھائیوں کھیت کی تیاری کی تو کھیت کی تیاری کرتے سمجھ کسان بھائیوں آپ کے پاس جو گوبر کی خاد ہو تو آپ دو سے تین ٹرولی ایک ایک اکر میں کھوبر کی خاد ڈال دیں اور اسے اچھے سے ملا دیں اور گوبر کی خاد کسان بھائیوں پان سے چھے مہینے پرانی ہی ہونی چاہیے جو کی سڑی ہوئی ہو اور اچھے سے ملانے کے بعد اسے کسان بھائیوں زوٹا ویٹا سے اس کے ڈیلے وغیرہ اچھے سے پھوڑ لیں اور پھر کسان بھائیوں کیاریاں بنائیں کیاریاں بنانے کے لئے کسان بھائیوں آپ اپنے ایلیے کے حساب سے کیاریاں بنا سکتے ہیں جیسے کسان بھائیوں یا آپ نالی سے نالی کی دوری یا پھر بیٹ سے بیٹ کی دوری دو فٹ بھی لکھ سکتے ہیں اور پودے سے پودے کی دوری ٹیڑھ فٹ بھی لکھ سکتے ہیں اور یا جیسے کسان بھائیوں آپ کے ادھر گرمی وغیرہ زیادہ ہوتی ہے تو آپ کسان بھائیوں ایک بھائی ایک پر بھنڈی کی بھائی کیجئے کیونکہ گرمیوں میں دھوپ زیادہ چلتی ہے لو زیادہ چلتی ہے تو یا پودے پاس پاس ہوں گے کسان بھائیوں تو وہ گرمی سے اپنا ایک دوسرے کے پروٹیکشن کریں گے تو آپ کسان بھائیوں دو بھائی ڈیڑھ پر بھی لگا سکتے ہیں یا پھائی یا پھر ایک بھائی ایک پر بھی بھنڈی کی بھی جائی کر سکتے ہیں اور یا جیسے کسان بھائیوں آپ سیڈ ڈیل سے بھنڈی کی بھائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ سیڈ ڈیل سے بھی کر سکتے ہیں بس پنتی سے پنتی کی دوری اپنی دھائیت کر لیجئے اور اس انصاف سے بھائی کیجئے یا جیسے کسان بھائیوں بیج در کی بات کریں ایک ایکڑ کھیتی میں بھنڈی کے لیے تو آپ کو تین سے چار کیجی بیج جو ہے تو آپ کو ایک ایکڑ میں لگے گا اور کسان بھائیوں یا جی آپ نہیں جانتے کہ آپ کو بھنڈی میں کون سا بیج لگانا چاہیے تو میں نے ویڈیو بنا رہا ہے کسان بھائیوں بھنڈی کی بارائیٹی کے اوپر تو آپ اوپر آئی بٹن پر ویڈیو کو دیا جارہا تو آپ وہاں پر کلک کر کر ہمارے چینل پر جا کر وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں لیکن کسان بھائیوں آپ یہ ویڈیو پورا دیکھیں اس کے بعد ہی اس ویڈیو میں جائیے گا کسان بھائیوں اگر بھنڈی کے کھیت میں بے سال ڈوج کی بات کریں تو آپ ڈی اے پی ایک کٹا یوریا تیس کلو اور ایس ایس پی پچاس کلو ڈال سکتے ہیں کسان بھائیوں آپ اتنا ڈالنے کے بعد بھیڑ بنا لیں اور میں نے بتا دیا ہے آپ کو کہ بھیڑ کتنے بھائی کتنے کا بنانا اور کتنے بھائی کتنے پر بھنڈی کی بھوائی کرنی ہے تو آپ کسان بھائیوں بھنڈی کی بھوائی کر دیں اور بھنڈی کی بھوائی کرنے کے بعد پانی لگا دیں تو کسان بھائیوں اس و LISA garmi کو موسم چل رہا تو آپ کی بھنڈی ایک ہفتے کے اندر جامنیشن ہو جائے گا اور جیسے ہی جامنیشن ہو کسان بھائیوں تو آپ دھیان دیجئے کہ ہمارا جو بھنڈی کا پاودھا اسے تھیپس وغیرہ نہ نقصان پہنچا پائیں اس کے لئے آپ کسان بھائیوں کسی بھی انسیکٹیو سائٹ کا اسپری کر سکتے ہیں اور فنگی سائٹ کا بھی اسپری کر سکتے ہیں حالانکہ کمپنیاں جو ہیں تو بیج وغیرہ فنگی سائٹ سے اپچائیت کر کے دیتی ہے پر آپ کو اپنا پرکوشن کرنا ہے آپ اپنی طرف سے اپنی سرکچہ کیجئے اور اپنے پہوڈے کی برابر نگرانی رکھئے اور کسان بھائیوں یادی آپ اچھا منیجمنٹ کرتے رہتے ہیں اچھے پہوڈے کی نگرانی رکھتے ہیں بیچ میں خاد وغیرہ دیتے رہتے ہیں ضرورت کے انصار یا پی کے وغیرہ کا اسپری کرتے رہتے ہیں تو کسان بھائیوں آپ کے بھنڈی جو ہے مارت 40 دن کے اندر اتپادن دینا سرو کر دیتی ہے کیونکہ کسان بھائیوں اچھا بھنڈی کی کچھ ایسی برائٹی ہے جو آپ کو 40 سے 45 دن کے اندر اتپادن دینا سرو کر دیتی ہیں تو میں نے بتایا کسان بھائیوں کی بھنڈی کے کون سے بیچ کو آپ کو لگانا چاہیے وہ آپ ہمارے ویڈیو میں جا کر دیکھ سکتے ہیں چینل پر اس کا ویڈیو پڑا ہوا ہے اب بات کر لیتے ہیں کسان بھائیوں کی 40 دن بعد بھنڈی آپ کو کتنا اتپادن دے سکتی ہے دیکھیں کسان بھائیوں ایڈی آپ ایک اکڑ میں لگائیں گے تو پہلی تڑائی جو ہوگی آپ کی 40 سے 45 دن بعد اس میں کچھ آپ کو زیادہ نہیں نکلے گا پر یہ ہے کہ 10-50 کلو یا پھر ایک کوئنٹل تک نکل سکتی ہے پھشٹ تڑائی آپ کی لیکن کسان بھائیوں جیسے ہی آپ کی تڑائی بڑھتی جائے گی جیسے ہی پودھا بڑھتا جائے گا آپ خات ویج منیجمنٹ اچھا کرتے جائیں گے تو یہ اتپادن آپ کا لگاتار بڑھتا جائے گا کسان بھائیوں اور یقین مان کے چلیے کہ آپ لگ بھاگ 90 دن میں یا 100 دن کے اندر آپ کو یا بھنڈی لاکھوں کا اتپادن دے دے گی تو آپ کسان بھائیوں اس بیڈی سے بھنڈی کا اتپادن کریں گے تو آپ کو زیادہ لاب ملے گا کیونکہ کسان بھائیوں یا آپ بھنڈی کی بھوائی بیٹ پر کرتے ہیں تو بیٹ پر جو بھنڈی کی بھوائی ہوتی ہے وہ ہماری زیادہ صحیح رہتے ہیں کیونکہ کسان بھائیوں اس میں پودھے اچھے سے سروائب کرتے ہیں جڑوں کا وکاس ادھیک ہوتا ہے تو اتپادن بھی ادھیک ہوتا ہے اور کسان بھائیوں یا آپ بیٹ پر بھنڈی کی بھوائی کرتے ہیں تو اس میں آپ کو ہو سکتا سنچائی کیلئے ڈیپ کی ضرورت پڑے لیکن یا آپ حرکی میڑ بنا کر لگاتے ہیں بیٹ بنا کر تو اس میں آپ کو سچائی کی بھی کوئی دکت نہیں ہوگی اور بیٹ پر بھی بھنڈی لگے گی تو اس سے آپ کو زیادہ لاب ملے گا اور یاد یہ آپ کسان بھائیوں بیٹ پر بھنڈی لگائیں گے تو آپ اسے ادھر جون جولائی یا پھر اگست میں ادھیک جب باریس ہوتی ہے تب بھی آپ کا پودھا ساڑے گا گلے گا نہیں اور یہ لگاتار آپ کو لگوان چھے مہینے کا تک اتپادن دے گا تو اس سے آپ نشطی دی کسان بھائی لگ پتی بن سکتے ہیں کیونکہ کسان بھائیوں بھنڈی کیبلیج اتپادن بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ کچھ ایسی بلاتیاں ہوتی ہیں جو آپ کو بہت ادھیک اتپادن دیتی ہیں بہت ادھیک کلے دیتی ہیں تو آپ ان بلاتیوں کا چناؤ کر سکتے ہیں اپنے یہاں کی نمبر ون بلاتی کسان بھائیوں میں اسے آپ کو بتا رہا ہوں نمبر ون بلاتی رادی کا بھنڈی ہے جو کی بہت ہی زیادہ پاپولار ہے اس کی ڈیمانڈ بھی مارکٹ میں بہت ادھیک ہے تو آپ رادی کا بھنڈی کی بھی بروائی کر سکتے ہیں کسان بھائیوں اس میں کلوں کا پھٹاو بھی ادھیک ہوتا ہے پادن بھی ادھیک ملتا ہے تو آپ اس کا چناؤ کر سکتے ہیں کسان بھائیوں لیکن میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بھنڈی کی میں ٹاپ پھائی براتیوں کے بارے میں پتایا ہوں جو کی بیڈیو آئی بٹن پر آپ کو مل جائے گی وہاں پر آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں تو یہ بھنڈی کے بارے میں چھوٹی سی جانکاری تھی کسان بھائیوں تو آپ اس حساب سے یعنی کھیتی کرتے ہیں خاص کر بیڈ والی بیڈی سے تو آپ کو جادہ اتپادن ملے گا اور لمبے سمع تک اتپادن ملے گا تو آپ اس بیڈی سے کسان بھائیوں یادی کریں گے تو آپ کو نشطی تھی جادہ لاب ملے گا اور یادی کسان بھائیوں اور کوئی آپ کو جانکار چاہیے کھیتی باری سمبندیت خاد بیچ کے بارے میں یا پھر کسی بھی پرکار کی تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیے تو میں آپ کو اس پر پورا ایک بیڈیو بنا کر دوں گا جس سے آپ کو کھیتی کرنے میں مدد ملے گی بیادی کسان بھی ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکائب کیجئے دھنواد کسان بھائیوں